عشمت کا انکار کیا نظامِ ولایت کا انکار کیا زکاة باقی رکی خمس کا انکار کیا تولہ کا انکار کیا تبرہ کا انکار کیا اور انکار کی فہرز گنانے لگوں تو بہت طویل ہو جائے گی اس لیے معیار سمجھئے پہلے توحید کو سمجھئے پھر شرک کو سمجھئے پھر یزید کی قسمت کا فیصلہ کیجئے گا اپنا ایمان سمحال کر رکھئے اپنی آخرت سمحال کر رکھئے یزید کے بچانے میں خود آپ چہنم میں نہ چلے جائیں ہم تو بس ایک ہی دعا کرتے ہیں پروردگار ہمیں حسین کے ساتھ آخرت میں محشور کرنا انہیں یزید کے ساتھ ہ کے ساتھ آخرت میں 뛰وان اس کی سائن رویان مجھے یزید کے ساتھ آخرت میں بس گفتگو یہاں تک آگئی بے اختیار اس لیے کہ بات صرف یہ عرض کر رہا تھا قرآن مجید نے استغفار کی حد رکھی ہے کیا رکھی ہے استغفار کی حد یہ ہے اللہ ان اللہ لا یغفرو ان یشرک بہ ویغفرو ما دون ذالک اللہ اس چیز کی مغفرت نہیں کرے گا کہ اس کی ذات میں شرک کیا جائے اس کے علاوہ سب کچھ معاف کر دے گا اس آیت کا سہارہ لے کر کہا جاتا ہے کہ حزید لا الہ الا اللہ کہتا تھا محمد رسول اللہ کہتا تھا اور اس لیے جو کچھ بھی اس نے کیا اللہ کریم ہے رحیم ہے رسول اللہ بھی رحمت للعالمین ہے معاف کر دیں گے اب ایک جملہ کہہ رہا ہوں دل پہ بوجھ رکھیں بھاری پتھر رکھیں فرض کیجئے فرض کر لیجئے فرض کر لیجئے کہ اتنے مظالم کے بعد اتنے مظالم کے بعد کربلا کے بعد قتل حسین کے بعد عصیریہ اہل حرم کے بعد ابھی ضبط رکھئے گا اتنے مظالم کے بعد تاراجیہ مدینہ کے بعد تاراجیہ مکہ کے بعد واقعہ حرہ کے بعد اتنے مظالم کے بعد تحلیل حرام کے بعد تحریم حلال کے بعد اتنے مظالم و جرائم کے بعد اگر اللہ یزید کو معاف کر سکتا ہے تو ہم بھی تو صرف لعنت ہی بھیجتے ہیں ہمیں کیا معاف نہیں کرے گا ارے ہم کیسے مایوس ہو جائیں ہمیں کیسے مایوس ہو جائیں ہمیں کیسے مایوس ہو جائیں